چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن نہ کروانے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مشترکہ فیصلہ کر لیا ہے سینئر صحافی سحیل وڈائچ نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیئے ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار سحیل وڈائچ کہتے ہیں کہ حکومت کے ان اقدامات سے واضح ہو رہا ہے کہ حکومت الیکشن کروانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الیکشن کروانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا اور چودہ مئی کو الیکشن نہ کروانے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں سینئر صحافی سحیل وڈائچ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت پر سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا اور ظاہر ہے کہ جب حکومت پر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا تو وہ سپریم کورٹ کا حکم کیوں مانے گی سحیل وڈائچ کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمانی محاذ آرائی کے جواب میں پوری پارلیمنٹ کو نا اہل کرنا بہت ہی مشکل ہے اس حوالے سے عدالتی تاریخ پہلے بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی ماضی میں بھی دو وزرائے آزم کو عدالت سے نا اہل کر دیا گیا تھا اور اس پر بھی کوئی اچھا رد عمل نہیں آیا تھا سینئر صحافی کا مزید کہنا تھا کہ دوسری طرف ججیز میں بھی تقسیم نظر آتی ہے ایسے میں وزیر اعظم یا پوری پارلیمنٹ کو نا اہل کرار دینا کافی مشکل ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال کا واحد حل مذاکرات ہے کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے پر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ بہران بھی ختم ہو سکتا ہے تو آپ اس وزیر اعظم کو بھی اور حکومت کو بھی میرا خیال ہے فارق کرنا بڑا مشکل ہوگا میرا خیال ہے کہ درمیانی راستہ نکلنا چاہیے اور درمیانی راستہ باہت ہے پولٹیکل ڈائلاغ کا ہے جس سے مذاکرات سے گیومنٹ ٹیک سے معاملات کو آگے لگایا جا سکتا ہے اور یہ کرائسس جو ہے یہ بھی حال نہ ہو سکتا ہے